السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کچن کارنر امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سا کسٹر بنانے کی ریسیپی کسٹر تو آپ نے بہت سے کھائے ہوں گے لائک کریم کسٹر اور فروٹ کسٹر لیکن یہ کسٹر بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچن کارنر کو سبسکرائب کر دیں یقین کریں کہ آپ کا صرف ایک یا دو سیکنڈ لگے گا سبسکرائب کے بٹن کو دوبانے کے لیے لیکن it means a lot to us یہ ہمارے لئے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ ہمیں اپریشیئٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جلیں جی آپ ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کسی بھی کمپنی کا کاکٹیل یا مکس فروٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا رفان مینگو کسٹر نیسٹ آپ نے لے لینا ہے 一�ے ملک یعنی کہ ایک لیٹر دودھ سب سے سب سےоть 9 دانے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پیالی بادام لے لینا ہے necks آپ کو چاہیے ہوگی چینی آپ نے ہاف پیالی لے لینا ہے یا آپ ہس بے ضرورت اسمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا کینڈی بسکر کینڈی بسکر کے آپ نے دوندر پکٹ لے لینا ہے اور اگر آپ کینڈی بسکر پساند نہیں کرتے تو آپ اس کے جگہ digestive بسکر بھی روز کر سکتے ہیں لاسٹ پر آپ کو چاہیے ہوگا فریش فروٹ کیک نیکسٹ اپ پر آپ نے ایک درمیانے سائز کا پتیلہ یا ساوس پہن لے لینا اور اس کے اندر آپ نے ملک کو بوائل کر لینا ہے میں نے ایک لیٹر دودھ استعمال کیا اگر آپ زیادہ کسٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر مجھے لگا کہ دودھ کافی گاڑا ہے اس لیے میں نے اس کے اندر ایک گلاس مانی کا بھی آئٹ کار لیا تھا اس کے بعد آپ نے دودھ کو میڈیم فلیم پر بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مکسینا چاپر لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے ڈال دینا ہے بسکٹ کو آپ نے چاپ کر لینا ہے یا گرائنڈ کر لینا ہے اور آپ اس بات کا حیال رکھیں گے کہ آپ نے زیادہ پاؤڈری فارم میں بسکٹ کو چاپ نہیں کرنا بلکہ اس طرح سے کریں گے کہ کھاتے ہوئے موں میں ہلکے ہلکے سے دانے آئیں اگر آپ کے پاس مکسینا چاپر اویلیبل نہ ہو تو آپ ایک کپڑے میں ایک صاف کپڑے میں بسکٹ کو لپیٹ کر اس کو ڈننے کی مدد سے اچھے طریقے سے کرش کر سکتے ہیں بسکٹ چاپ کر لینے کے بعد آپ نے ان کو ایک پیالی میں لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بسکٹ کو زیادہ پاؤڈر فارم میں نئی کرش کیا نیکسٹ آپ نے دوبارہ سے چاپر لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بادام بادام کو بھی اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے اور بادام کا بھی آپ زیادہ پاؤڈر نہیں بنائیں گے اگر آپ زیادہ پاؤڈری فارم میں بادام کو چاپ کر لیں گے تو کھاتے ہوئے کسٹر کھاتے ہوئے مزا نہیں آئے گا چاپ کر لینے کے بعد آپ نے بادام کو بھی اس طرح سے پیالی میں الادہ کر لینا ہے بادام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے زیادہ پاؤڈر فارم میں کرش نہیں کیے اس کے بعد آپ نے ایک پیالی میں ہاف کا پانی لے لینا اور اس کے اندر آپ نے کسٹرڈ پاودر مکس کر دینا ہے میں نے ایک لیٹر میل کے لیے فور تو فائف ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر مکس کیا تھا آپ اپنی ضرورت کے مطابق کسٹرڈ پاودر کو مکس کر لیں گے کسٹرڈ پاودر کو آپ نے چمر کی مدد سے مکس کر لینا اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کسٹرڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے دودھ کو دو سے تین بوائل آنے کے بعد آپ نے ڈکن کو اٹھا لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ساتھ سے آٹھ کے قریب سبز الائچی اس کے بعد آپ اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے چینی آپ نے حسب زائقہ ایڈ کرنی ہے الائچی اور چینی رانے کے بعد آپ نے دودھ کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ الائچی اور چینی کا زائقہ دودھ میں مکس ہو جائے دو سے تین منٹ تک ہلکی آنچ پر پکا لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر افان مینگو کسٹرڈ کا مکچر ایڈ کر دینا ہے اور مکچر ایڈ کرتے وقت آپ اس بات کا یار رکھئے گا کہ آپ نے مسلسل اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے یہاں پر میرے پاس تین سے چار ٹی بسپون کسٹرڈ مکچر ایڈ کرنے کے باوجود کسٹرڈ جو وہ کافی پتلا بن رہا تھا اس لیے میں نے مزید 2 ٹی بل سپون کسٹرڈ مکچر ایڈ کر دیا یعنی کہ اگر آپ بھی گاڑا کسٹرڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ 5 سے 6 ٹی بل سپون کسٹرڈ مکچر ایڈ کریں گے کسٹرڈ کو آپ دو سے تین منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر پکا لیں گے دو سے تین منٹ پکا لینے کے بعد میرے پاس بہت ہی پرفیکٹ کلر اور بہت ہی پرفیکٹ کنسیسٹنسی کا کسٹرڈ جو وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ کو کسٹرڈ بنانے کی ایک پرفیکٹ ٹیپ دیتی چلوں کہ اگر آپ پرفیکٹ کسٹرڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کسٹرڈ مکچرڈ کو ایک ہی بار میں دودھ میں ایڈ مت کریے گے بلکہ آپ تین تین ٹی بل سپون کر کے کسٹرڈ مکچرڈ کو دودھ میں ایڈ کریے گا باری باری سے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کسٹرڈ کی ایک پرفیکٹ کنسیسٹنسی جواب آپ کو ملے گی لیکن اگر آپ ایک ہی بار میں پانچ سے چھے ٹی بل سپون کسٹرڈ پاودر کے مکچرڈ کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسٹرڈ بہت زیادہ پتلہ یا بہت زیادہ گھاڑا بنے کسٹرڈ کو آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا اور ساتھ ہی آپ نے ایک باول لے لینا ہے باول کے اندر آپ نے فروٹ کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل کے ٹکڑوں کے ایک لیے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ ایک لیے کرفان مہنگو کسٹرڈ کی لگا دیں گے اور اس بات کا حیال رکھے گا کہ آپ کسٹرڈ کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی باول میں اس کی لیے لگائیں گے نیکسٹ آپ دوبارہ سے ایک لیے گول دائرے کی صورت میں فروٹ کسٹرڈ کی لگا دیں گے ساتھ ہی آپ نے درمیان میں کرش کی ہوئے بسکٹرز کی ایک لیے لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے مکس فروٹ یعنی کسٹرڈ کی ایک لیے لگا دینی ہے مکس فروٹ ایڈ کرنے سے کسٹرڈ کا ذائقہ بہت زیادہ مزیدار ہو جائے گا لاسٹ پر آپ کے کلیئر رفان مہنگو کسٹرڈ کی ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے سپیچولا کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے بلکل فلیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا کسٹرڈ کھانے میں تو بہت زیادہ مزیدار ہوگا ہی لیکن دکھنے میں بھی اس کی بہت زیادہ نائس لکھ آئے گی لاسٹ پر آپ نے کسٹرڈ کی لکھ کو مزید بہتر بنانے کے لیے گول دائیا کی صورت میں کرش کی ہوئے بسکٹرز کی ایک لیئر لگا دینی ہے اور یہ کام آپ نے ہلکے ہاتھوں سے بہت ہی نفاصل سے کرنا ہے کیونکہ کسی بھی کھانے کی پریزنٹیشن کھانے سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور پھر بالکل اسی طرح سے آپ پائنیپل اور بادام کی بھی ٹاپنگ کر دیں گے بادام اگر آپ چاہیں تو آپ کسٹرڈ کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو صرف ٹاپنگ پہ ہی گارنش کیا تھا تو یہ رہی جی کسٹرڈ کی فائنل لک کسٹرڈ دکھنے میں جتنا زیادہ مزیدار لگ رہا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ کھانے میں مزیدار تھا میٹھا کھانا تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے لیکن اگر میٹھا اس طرح سے حصورتی اور نفاصل سے بنایا گیا ہو تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیبی بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں ریویو ضرور دیجئے گا آپ سے ملقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ریسیبی کے ساتھ تب تا کے لیے اللہ حافظ